دینی احکامات اور دینی مسائل کے بارے میں جہالت اور نادانی اور بنا علم کے اللہ پر کوئی بات تھوک دینا جہالت دینی احکام احکام دین دینی مسائل کے بارے میں جہالت نادانی ہماری اور آپ کی یہ بہت بڑی وجہ بنی ہے بیداتوں کے رواج پانے کے اور بیداتوں کے پھیلنے کے کیونکہ اگر احکام دین کے بارے میں ہم انالج ہوتی علم ہوتا خاطر خواہ تو ہم جان جاتے کہ یہ بیدات ہے اور سنت یہ ہے اس سے کیا پتا چلا اس سے پتا چلا کہ اگر ہم بیدات سے بچنا چاہتے ہیں اور اگر ہم بیداتیوں کو بیدات سے روکنا چاہتے ہیں تو ہم دین کے احکام اور مسائل کے بارے میں ہم علم حاصل کریں اور صاف شفاف علم حاصل کریں قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں بنا قرآن اور حدیث کا علم حاصل کی ہوئے ہم نہ بیدات جان سکتے ہیں نہ بیدات سے لوگوں کو روک سکتے ہیں اور نہ بیداتیوں کو محتور جواب دے سکتے ہیں اور نہ بیدات کا خاتمہ کا سطح ہے تو بیدات کے پھیلنے کی وجہ جو علماء کرام نے ذکر کیا ہے وہ جہالت اور بنا علمہ اور جانکاری کے اللہ تعالیٰ پر کوئی بات تھو دینا کہ یہ اللہ نے کہا ہے یہ اللہ نے کہا ہے یہ اللہ نے کہا ہے اور دوسری وجہ یہ بات جان رکھئے کہ اللہ تعالیٰ ایک بارگی علم نہیں ختم کرے گا کہ لوگوں کے سینوں سے علم اٹھا لے علماء اٹھتے جائیں گے علم ختم ہو جائے گا اور جب دین کا علم ختم ہو جائے گا تو کیا آئے گی جہالت بیدات گمراہی شرک کف اور بہت سارے خطرنات لیکن مجھے اس موقع پر ایک بات دلانا چاہتا ہوں میرے بھائی اس چیز کی خوش فہمی بڑی نقصان دے ہے ہمارے اور آپ کے لئے ہماری اور آپ کی نسل کے لئے کہ ہمیں تو سب کچھ معلوم ہے اسلامی سندھ کے کلاس میں مہانہ پروگرام میں جانے کی ضرورت کیا ہے ہم تو شروع سے آمین بل جہر کہتے چلے آیا ہے سینے پر نیت بانتے چاہتے ہیں تو آئلے حدیث ہم تو یہ ہیں وہ یہ خود فریبی کھا لے گی اللہ کی قسم اس بات پر بہت ساری چیزیں موجود ہمارے سامنے کہ بیچاروں نے آنکھ کھولی ہے ایسے گاؤں ایسے شہر میں جہاں سارے کے سارے سنت کے شیدائی ہیں لیکن جب وہ لوگ بیداتیوں سے کے ساتھ چلنا پھننا آنا جانا چلن چلن مارنا شروع کر دیئے دین کی طرف میں تو وہ بیداتے ہیں جس کو اگر کہا جائے تو سنتی ہونے کے بعد یہ کرے گا نہیں کرے گا وہ بھی نادانی کی وجہ سے کرنے لگا ہے لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں اہلِ علم سے محبت کرو اہلِ علم کے حلقوں اور درسوں میں بیٹھو آپ بہت جانتے ہیں مجھے اعتراف ہے آپ سب کچھ جانتے ہیں مجھے اعتراف ہے لیکن یہ بات جان لیجئے دینی پروگراموں میں آنے سے آپ کے علمیں ضرور پر ہوتری ہوگی کمی نہیں ہو سکتے دوسری وجہ یہ ہے بیداتوں کے پھیلنے کی خواہشات کی پیروی خواہشات کی پیروی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے فَإِن لَمْ يَسْتَجِبُواْلَقْ اگر لوگ تمہاری بات این بے پاسم نہ قبول کریں تو تم جان لو یہ لوگ اپنے خواہشات کی پیروی کرتی ہیں اور اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے وَمَنْ عَدَلُّ مِنْ مَنْ تَبَى حَوَا بِغَيْرِ خُدَمْ مِنَ اللَّهِ اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو بنا اللہ رب العالمین کے رحمائی کے اپنے خواہشات کے پیچھے پر جائے اپنے خواہشات کی پیروی کریں خواہشات کی پیروی یہ بیدات کے جنم لینے اور بیداتوں کے پھیلنے کی وجہ بنی ہے چنانچہ دیکھ لیجئے یہ کرو یہ کرو یہ کرو جو کچھ ہو رہا ہے بیداتیوں کے ہاں قبر پرستوں کے ہاں صوفیوں کے ہاں مزاروں پر درگاہوں پر آستانوں پر اور موسمی مہینوں پر جو کچھ ہو رہا ہے ہوا پرستے ہی نہیں تو اس کے علاوہ ہائے کیا اسی طریقے سے بیدات کے پھیلنے کی ایک اہم مجھے یہ بھی ہے اپنے اپنے شیخ کے لیے تعصب برتنا اپنے استاز کو اپنے شیخ کو اپنے جس سے ہم بیاد لیے ہوئے ہیں جس سے ہم بیاد کیے ہوئے ہیں وہ بالکل معصوم ان الخطہ ہے غلطیوں سے محفوظ ہے یہ نہ گمراہ ہے نہ گمراہی کی بات کر سکتا ہے ارے حضرت جو نے کیا کیا سنایا جائے بھائی یہ چیز غلط ہے نہیں ایک حافظ صاحب نے بتلایا ارے بھائی کیا ہوا حافظ صاحب نے بتلایا حافظ ہے تو کیا دین کا سنا حافظ تو بیچالا انپڑھ ہوتا ہے تیرے سے قرآن رٹ لیا ہے پڑھ لیا ہے وہ قرآن سمجھتا کہاں ارے اتنے بڑے مولانا نے اتنی بڑی کتاب لکھی ہے قانون سریعت اور آپ کہہ رو یہ چیز بیدات ہے ارے تیرے قانون سریعت جائے چولے بار میں ہمارے لئے قانون سریعت قرآن مجید ہے اور سنتِ رسول ہے تو میرے بھائیو اپنے اپنے مسائق کے لئے کے خیالات ان کے آرہ کے لئے تعصب برتنا یہ بیداتوں کے پھیلنے کا ذریعہ اسی طریقے سے اندھی تقلید تقلید نے اندھی تقلید نے بہت گل کھلایا ہے بیداتوں کے پیدا کرنے میں اور بیداتوں کے بڑھانے میں اور بیداتوں کے پھیلنے چنانچہ جتنے مقلدین ہیں جتنے بھی مقلدین ہیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں کسی طرح سے کوئی نہ کوئی بیدات ضرور ہوگی کیونکہ مقلد جو ہو جائے گا اپنے آپ کا مقلد کہے گا وہ سنت کا پیروکار مقمل طریقے سے نہیں ہو سکتا اس لئے تقلید کی مذہبت کی گئی ہے بس ہم مقلد ہیں ہم فلا کے تقلید کرنے والے ہیں ہم فلا کے تقلید ارے رسول کے سنت کے پیروکار بنو ساری چیزیں سارا خیر اور ساری بھلائی ہمیں اور آپ کو نصیب ہو جائے گی چنانچہ دیکھ لیجئے سوفیہ کے ہاں جتنے سوفیوں کے ہاں جتنی بھی داتیں ہیں بریلویوں کے ہاں جتنی بھی داتیں ہیں قبر پرستوں کے ہاں جتنی گمراہی ہے منتن کے ہاں جتنی گمراہی ہے اس کی وجہ مسائح پرستی شخصیت پرستی پیر پرستی ارے یہ عالی حضرت ہیں یہ معلوم نہیں کون حضرت ہیں یہ معلوم نہیں کون یہ معلوم نہیں انہوں نے کہا انہوں نے کہا میرے بھائیوں ساتھیوں سارے آئیم مجتہدین نے بات کہی ہے کہ جب کسی کی بھی بات رسول کے فرمان سے ٹکرائے تو رسول کے فرمان کو لے لو اور ہر امتی کے بات کو ردی کے ٹکری میں ڈال دو امام مالی نے کہا تھا ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے چھوڑی بھی سکتی کتنا بھی بڑا جب و دستار والا چوگے والا کتنے بھی چلے مارنے والا کچھ بھی ہو ہر ایک کی بات لی بھی جا سکتی ہے چھوڑی بھی سکتی ہے اور کسی امتی کی بات کے لینے کے لئے قسوٹی ہے قرآن اور سنت رسول اور خلفاء راشنین کی سنت سوائے اس قبر والے کی بات اور اشارہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کہ یہی ایک ذات اقدس ہے نبی پاک کی ذات ان کی بات ٹھکرائی نہیں جا سکتی اور جب ان کی بات ٹھکرائی نہیں جا سکتی تو آپ سے سننے کیا فرمائے کل محدثت بدا و کل بدا دلالہ و کل دلالت فنان میرے بھائیو ساتھیوں بیداتوں کے پھیننے کی ایک وجہ اور ہے کافروں فاسقوں کی مصابحت یہ بھی ایک وجہ ہے چنانچہ دیکھ لیجئے جتنے بھی عید میلاد ہیں شادی دے ہیں برث دے کس کی سنت ہے کس کی سنت ہے کافروں کی مصابحت شادی بیعہ کے اندر اور چیزوں کے اندر اس کی وجہ سے بھی بیداتیں پھینی ہیں میرے بھائیو ساتھیوں یہ جو ہم اور آپ میں تو نہیں مناتا بھائی جو لوگ بھی برث دے مناتے ہیں آن میرے بچے کی سالے گرا ہے کیک لایا جائے بچے کے لیے نئے کپڑا لایا جائے کیک کاتا جائے حضرت جی کے گھر میں تحفہ بھی پہنچا جائے حضرت جی گٹ گٹ کھا بھی رہے ہیں بلکہ حضرت جی سے کٹوایا جائے آج تبرک کا دن ہے برث دے کہاں سے آیا ہے اے اپنے اولاد کے برث دے منانے والے لوگوں کیا آپ کے نبی بینا اولاد تھے کیا آپ کے نبی بینا اولاد تھے آپ کے نبی کی اولاد نہیں تھی کس موقع پر آپ نے اپنی بیٹیوں یا اپنے بیٹوں کا برث دے منایا ہے اگر نہیں منایا تو کئی سے تم اس کو مناوگے یہ عیسائیوں کی رویس یا غیر مسلموں کی رویس تم کیوں ایجاد کرتے ہو شادی دے بھی لوگ مناتے ہیں اے شادی دے منانے والے شادی کے صالح گرہ منانے والے کیا تمہارے نبی نے شادی نہیں کی تھی تم نے تو ایک کیا ہے بڑی حمد ہوئی ہوگی تو دو کر لیے ہوں گے اور حمد بڑی ہوگی تو تین کر لیے ہوں گے اور حمد چار چار ہی کی اجازت ہے کتنی شادیاں نبی کریم نے کی آپ کو معلوم ہے اس کے باوجود کس بیوی کے شادی کے دن کو آپ نے شادی دے منایا ہے یہ غیر مسلموں کے راستے پچھل کر کہ تم کیسے سنت کی حفاظت کروگے لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں کافروں کی مشابہت سے بچو ہر چیز کے اندر چاہے وہ لباس ہو چاہے معاملات ہو چاہے وہ رسم رواج ہو چاہے عقید عمل ہو ان کی مصابعہ جب اختیار کریں گے تو ہمارے اندر بیدتیں رائج ہو جائیں گی بیدتیں پھیننے کے اہم مجھے یہ بھی ہے منگڑھت دعیف اور موضوع روایتوں پر روایت ہیں موضوع روایت ہیں جھوٹی روایت ہیں بقباس روایت ہیں ان پر اعتماد کرنا اور ان کو اپنی کتابوں میں بلا حاجت و ضرورت لکھنا اپنی تقریروں میں کہنا اس کا پھیلانا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ بنا ہے بیدتوں کے رائج ہونے اسی طریقے سے بیدات کے پھیلنے کے ایک وجہ یہ بھی ہے علماء کی خاموشی ہر وہ شخص جسے علم ہے بیدات اور اس کے خطرناکی کے بارے میں اس کے اوپر یہ واجب ضروری ہوتا ہے کہ اپنی طاقت کے مطابق وہ بیدات سے لوگوں کو آگاہ کرے اور بیدات سے لوگوں کو درائے جب بیدات پہ ہم خاموشی اختیار کریں گے تو بیدات گھٹے گیا بڑھے گی اور کیا کوئی مسلمان یہ گوارہ کرے گا کہ نبی پر اتارے گئے دین کے اندر کوئی امتی پیوند اور چکتی لگائے ایسے ہی بیدات دیکھنے کے بعد ہمیں خاموش نہیں رہنا چاہیے اور جتنی طاقت ہے اس بیدات کے مٹانے کی حکمت عملی کے ساتھ دانائی کے ساتھ اسے مٹانے کی کوشی کرنی چاہے بیدات کے پھیلنے کی وجہ کچھ حاکموں کی حکومت بھائی حاکم ہے وہ تو اپنے لاتی سے جو چاہے تھا چنانچہ بہت سارے حاکموں کی حکومت نے بیدات کو اور بیدات کی مدد کی اور بیدات پھیل گئی بیدات کے پھیلنے کی ایک وجہ میرے سمن میں یہ بھی آتا ہے سورہ کرام کی ریشہ دوانیاں سیر لکھنے لگے تو اب ہر چیز کی ایسی تعریف بیکار میں حالانکہ وہ گمراہی ہے حالانکہ کوئی بیدات ہے ہوتی ہے اور شاید آپ لوگ ہمارے اس بات سے متفق ہوں ان علماء کی ان علماء کے کردار جو دنیا دار دنیا پرست پیٹ پرست اور ہوا پرست آپ جتنی بیدات ہیں ہمارے ملک ہندوستان اور پاکستان اور بغناد دیس ہوگرہ کے اندر ہو رہے ہیں ہر بیدات کے پیچھے کوئی جبو پیٹ کا پربند اور انکزام ہے اور جیب کا انکزام ہے یا اپنے امیج کو وہ ڈیمج نہیں ہونا چاہے یا تک باز بیدات تو اس پر سیڈیوں کی سیڈیا نکال رہے ہیں تو میرے بھائیوں یہ علماء سو کی ریسہ دوانیاں سنت مٹانے کے لئے اس نے بہت بڑا کردار چیزوں کو جاننے کے بعد آئیے دو چار چند نمونے بیدات کے خطرناکیاں بیان کرنے سے پہلے میں بتلا سکوں اس کے بعد بیدات کے خطرناکیاں بیان کرنے کی کوشش کروں گا بہت ساری بیدات ہیں اور جو جو زمانے اہد رسول اور اہد خلفاء راشدین سے لوگ دور ہوتے گئے دور ہوتے گئے بیدات گھتی گئیں بیدات پیدا ہوتی گئیں لوگ ایکسپٹ کرتے گئے قبول کرتے گئے اس پر عمل کرتے گئے جیسے مثال کے طور پر عقیدے کے اندر کون سی چیز آئے جس اندر لوگوں نے بیدات نہیں ایجاد کیا کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں کوئی نہ کوئی بیدات لوگوں نے ایجاد کیا ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بیدات ایجاد کے لئے مسئول بیدات ہے بارہ ربی اول کی بارہ افاد کی بیدات سب بارات کی بیدات رجبی کونڈے کی بیدات رجبی عمرے کی بیدات محرم کی بیدات آشورے کی بیدات یہ بیدات ہے کی نہیں آپ لوگ کہیں گی بارہ ربی اول سارے لوگ اس میں گات قوالیاں چلے آئے آج اسلامی سنٹر کے اس دیس ہم پہلے بار سن رہے ہیں عید میلاد النبی منانا بلا شبا بیدات ہے گمراہی ہے بلکہ عید میلاد النبی کے اندر بس ایسی چیزیں بھی عدا کی جاتی ہیں جو شرک اکبر تب پہنچا دیتی ہیں کیوں بیدات ہے آپ نے سنا بیدات کی طریق اللہ کے رسول عید میلاد نبی منانا ثابت نہیں ہے ثابت کس سال پوچھو پوچھو یہ عید میلاد نبی منانے والوں سے کہ اللہ کے رسول یا نبی کریم صلی اللہ بعد ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ نے کس سال کس مہینے کس دن عید میلاد نبی منایا ہے اور عید میلاد نبی کے اندر عربی میں کون سے قوالیاں رسول اللہ صلی اللہ گواتے تھے اور کون سا طبلہ اور ڈھول بجاتے تھے اور کس طرح مد اور عورت آئیشہ صدیقہ اور ساری عورت ساری صحابیات ساری ازواج متحرات اور سارے مرد وزان اس زمانے کے صحابیات کس ریلے میں اور کس اس مظاہرے میں نکلا کرتے تھے لائے کوئی ثبوت یہ بدعت ہے یہ گمراہی ہے اور عید میلاد النبی کے رسول سے استغاثہ کیا جاتا استعانت کی جاتے عید میلاد النبی کو اتنا بڑھایا گیا کہ بچوں کے عید میلاد منانے جانے لگی کتے اور بلے کے بھی عید میلاد منانا شروع کرنے گے یہ پیٹ کی بجاری اسی طریقے سے پندرہ شابان کی بدعت رجب کے کونڈے کے ہی ہے میرے بھائیوز ذات اسی طریقے سے قبروں کی بدعت قبروں کو پختی بنانا پختہ بنانا سمنٹڈ کرنا قبروں کو اونچی بنانا قبروں پر پھول اور مالے چلھانا قبروں پر سجدے کرنا قبروں پر قبے اور مزارات بنانا کس قرآن کی آیت کریمہ سے ثابت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ کس عمل اور کس فرمان سے ثابت ہے اگر تم جاننا چاہتے ہو اگر تم سننا چاہتے ہو تو سن لو اللہ کے رسول اکرم نے قبر کو پختہ بنانے سے منع فرمایا ہے قبر پر سجدے کرنے سے منع فرما ہے قبر کو عبادت گاہ بنانے سے بنا فرمایا ہے اور سرور دو عالم نبی پاک صلی اللہ سلم نے آخری ایام میں یہ دعا فرمائی تھی اللہ میرے قبر کو بدخانہ نہ بنا دے کیونے لوگ عبادت کرنے لگے قبر کو پختہ بنانے والے لوگ قبر پر پھول اور مالے چڑھانے والے لوگ قبر پر مزرات بنانے والے لوگ قبر پر مجاوری کرنے والے لوگ سرہ اللہ کے رسول اکرم سلم لعنت فرمائی ہے جن لوگوں نے کردار ادا کیا ہے اللہ کی لعنت ہو اللہ کی فتکار ہو اللہ نصرانیوں پر بجے کیا ہے انہوں متخد قبر انبیاء مساجدہ ان لوگوں نے ان یہودیوں نے اپنے نبیوں کی قبرت کو عبادت گاہ بنا لیا آج اگر یہودی اپنے نبی اپنے کسی نبی کے قبر کو عبادت گاہ بنا لے آستانہ بنالے مزار بنالے ارس لگائے تو وہ یہودی یہ کون سا انصاف ہے ہم آپ کے دربار میں چھوڑ رہے ہیں اس پر انصاف کرنے اسی طریقے سے میت کے موقع پر ماتم منانا نوحہ کرنا گریبان پھارنا قبر میں قرآن رکھنا قبر میں وسیعت ڈالنا اور میت کو انہلانے کے لئے یہ یہ کرنا جو کچھ ہے سنت کے خلاف وہ ساری کی ساری چیزیں بیدات ہیں گمراہی اور نمازوں کے اندر بیدات حج کے اندر بیدات اور بہت ظالم بیدات ہیں تو میرے بھائیوں ساتھی بہت ساری چیزیں ہیں بیدات جس چیز کا سنت رسول سے نہ ہو عمل رسول سے نہ ہو وہ بیدات ہے گمراہ ہے اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے بیدات کی خطرناکیاں بہت جنجر چیز ہے بیدات بڑی خطرناک چیز ہے بیدات بڑی گمراہ کن چیز ہے بیدات ہر نعمل سے محروم کر دینے والی چیز ہے بیدات اللہ اس کے رسول سے مقاملہ کرنے والی چیز ہے اب اسی سے آپ اندازہ لگ لیجئے بیدات کتنی خطرناک ہے اللہ کے رسول کا فرمان کہ بیدات گمراہی ہے ہر گمراہی کا ٹھکانہ جان بیدات کے خطرناک کی آپ سمجھ کی نہیں لیکن چند چیز ہے تھوڑا تفسیص بیدات کفر اور شرک کا پوسٹ آفیس ہے کفر اور شرک کا برید ہے پوسٹ آفیس اب جان لیجئے پوسٹ آفیس کا کھر کردار ہوتا ہے اسی بیدات کے پوسٹ آفیس سے کفر نکلتا ہے شرک نکلتا ہے کیونکہ بیدات دین کے اندر آئیسی زیادتی ہے جو اللہ اس کے رسول کی طرف سے مشروع اور ثابت نہ دوسری چیز بیدات بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بطرین گناہ ہے بیدات بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بطرین بیدات ہے اور شیطان ملعون جتنی بیدات اور شخص سے اس کو خوشی ہوتی ہے شیطان مردود کو جتنی خوشی بیدات اور شخص ہوتی ہے اتنی خوشی کسی اور بڑے گناہ کے ارتکاب کرنے سے نہیں ہوتی ہے شیطان ملعون شیطان ہمارا آپ کا دشمہ نہیں ہے ہی دشمہ اور یہ سب شیطان ہی کی درست ہے شیطان بیدات اور شخص سے جتنا خوش ہوتا ہے اتنا کسی اور بڑے گناہ سے خوش نہیں ہوتا ہے کیونکہ بیدات کے پیدا ہونے کے بعد نت کی ناپسندیدگی جنم دیتی ہے اور بیدات دل میں نفرت فساد پیدا کرتی ہے چنانچہ حسان بن عطیہ رضی اللہ نے کہا تھا مبتدع قوم بدعا فی دینہم الا نزع اللہ من سنتہم مثلہ ثم لا یعیدوہ الہم الہیوم القیام جب جب کوئی بیدات پیدا ہوگی تائر بھائی کو جگہ دیجئے بڑے آرام سے سو رہے ہیں جب جب کوئی بیدات پیدا ہوگی کوئی سنت وہاں سے ضرور ختم ہوگی حسان ابن عطیہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی قوم کوئی بیدات اپنے دین کے اندر گرھ